ہلو میوئرز السلام علیکم امید ہے آپ سب خریر سے ہوں گے ٹیک ہوم کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نیارا باس جیسا کہ ہم نے سابقا ویڈیوز میں بتایا تھا کہ اب ہم پریکٹیکل کی طرف آئیں گے تو اب ایستہ ایستہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پریکٹیکل کی طرف پڑھیں تو آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں خصوصی طور پر جو لوگ اپنے گھروں میں چھوٹا موٹا وائرنگ کا کوئی اپنے گھروں کے چیزوں کا کام کرنا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے انہیں چند ایک سیفٹیز کے مطلق اور اس کے علاوہ ان کو وائرنگ سے مطلق تھوڑی سی ٹیٹیل بتا دی جائے تاں کہ کسی قسم کے ایکسیڈنٹ سے بچا جا سکے تو سب سے پہلے تو آپ کو کیونکہ آپ کو اگر آپ اویر نہیں ہے الیکٹیکل کے کام سے تو آپ کو کم از کم کام کرنے سے پہلے کوئی لکڑی جر کوئی پلاسٹر کی کرسی چوکی بغیرہ پہ کھڑا ہو رہا چاہیے اور کام کرتے وقت اگر آپ کسی فین پہ جا کسی بلب ہولڈر پہ ٹیوب لیٹ پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں خیال رکھیں کہ اوپر آپ سیفٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں چڑھے ہوئے ہیں اور آپ کسی دوسرے فرق کو ہاتھ نہ لگائیں جو زمین پہ کھڑا ہے اور نہ ہی آپ کسی دیوار بغیرہ کو کام کے دوران ہاتھ لگائیں ایک اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی سیفٹی نہیں کرنی بلکہ ساتھ ساتھ اپنے ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کی سیفٹی کو بھی مدنظر رکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم بورڈ میں چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس میکسیمم سنگل فیس کنیکشن اگر ہے تو اس کے اندر دو تاریں یوز ہوتی ہیں ویرک کے اندر تو آپ کے ایک وائر کو آپ کہتے ہیں پی یعنی فیس اور دوسرے تار کو ہم کہتے ہیں نیوٹرل این اور عموماً یہ تار ریڈ کلر کی استعمال ہوتی ہے اور یہ والی بلائی کلر کی تار استعمال کی جاتی ہے تو عموماً دیکھ کے ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ تھڑی تار ہے یہ گھرم تار ہے لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہو بعض اوقات گلتی سے جتار ختم ہونے کی ویرنگ میں دوسری تار کو بھی یوز کر لیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات یہ دونوں چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنیشنل رول کے مطابق جب وائرنگ کی جاتی ہے تو وائرنگ کے بعد آب کا میٹر اسٹال کرنے سے پہلے گورمنٹ کہتی ہے جنہیں وابڈا کہتی ہے کہ آپ پہلے ٹیسٹ رپورٹ لائیں ٹیسٹ رپورٹ لانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر چند ایک بہت اہم ٹیسٹ ہوتے ہیں جو اگر پورے نہیں تو آپ کی وائرنگ وہ سٹھیک نہیں کلاتی جس میں سب سے اہم اور بنیادی ٹیسٹ ہے پولینٹری ٹیسٹ تو پولینٹری ٹیسٹ کیا ہے یہ سب سے اہم ٹیسٹ ہے پولینٹری ٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ والا جو آپ کی لائر تار ہے لائر تار مطلب پی تار جو ہے ریڈ والے اس تار کو سوچ کے ساتھ کنٹرول ہونا ضروری ہے اور جو نیوٹرل تار ہے یہ آپ کی ڈریکٹر لگی ہوئی ہونا چاہیے تو سوچ کا مقصد کیا ہے میں یہاں پہ آپ کو بلاغ دائیگرام میں بتاؤں گا الیکٹرکل ٹرنز میں جا بلو ڈرینگ میں جا سکیمیٹک میں بناوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک بورڈ ہے یہ پرز کیا آپ کے گھر میں سوچ بورڈ لگا ہوئے تو اس کے اوپر اگر آپ کی یہ سوکٹ لگی ہوئی ہے یہ آپ یہ سوکٹ ہے اور یہ آپ کا سوچ ہے تو اب رول کے مطابق یہ نیوٹرل تار اس کی اندر لگی ہوئی ہے اور پولرٹی کے مطابق یہ سوچ کے اندر آپ کی پی آئے گی اور یہاں سے اس کی اندر جائے گی اب آپ سوچ کو آن کریں گے تو یہاں پہ فیز آنا چاہیے اگر آپ سوچ کو آف کریں گے تو آپ بھی ساپر سیف ہو جائے گی آپ بے شرق یہاں پہ دونوں اپنے ہاتھ کی انگلیاں دینے آپ کو الیکٹر شاک کا خطرہ نہیں ہے اسی طرح جو بھی آپ چیز استعمال کرتے ہیں آپ کے روم میں فین لگا ہوئے ہیں ٹیوب لیڈ لگی ہوئی ہیں بلب لگے ہوئے ہیں اور اینیتنگ کوئی بھی چیز اگر آپ استعمال کر رہے ہیں کمرے میں تو اگر یہ آپ کا ایک لائٹ لگی ہوئے ہیں یہ بلب لگا ہوا ہے آپ کا تو یاد رکھیں کہ اس بلب کو نیوٹرل ڈریکٹ آنے چاہیے اور یہ بٹن کے تھروں آپ کو آنے چاہیے یہ تار سوچ کے تھروں آپ کے پاس جانے چاہیے یعنی کہ پوسٹیب تار پوسٹیب سوری لائف تار یا فیس تار بٹن کے تھروں جانے چاہیے اگر آپ اس سوچ کو آف کر دیتے ہیں اب آپ ایزیلی اس ہولڈر کو اپنے گھر میں ایک ٹیسٹر پیچکس اور پلائر سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اگر اس بلب ہولڈر کو چینج کرانے کے لیے آپ مارکٹ سے ریٹیشن کو لے کے آتے ہیں تو وہ تین چار سو روپیا آپ سے لے گا آپ کا آنے جانے کے ٹائم ضائع کرے گا آپ وہ نکھرے آپ اس کے علاقہ ہوگے تو تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد آپ اس کو خود چینج ریپلیس کر سکتے ہیں اگر آپ کا اسی کی جگہ پہ اگر آپ کا فیل لگا ہوا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے فیل کے کپیسٹر خراب ہو جاتا ہے اور آپ فیل کے کپیسٹر تدیر کرنے کے لیے مارکٹ سے ریٹیشن کو بلباتے ہیں ایک تو وہ آپ کو ٹائم دے گا پھر جب آئے گا تو اگر وہ دو سو روپے کا کپیسٹر آیا ہے تو پانچ سو روپے وہ آپ سے مزدوری چارج کرے گا تو بھائی جان آپ صرف اپنے سوچ کو بند کریں پنکھے کے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی پولیٹی صحیح ہونے چاہیے اگر اس کی پولیٹی ٹھیک نہیں اور آپ یہاں پہ نیوٹر لگی ہوئی تھی اور یہاں پہ پاسٹر لگا ہوا تھا تو یاد رکھیں کہ پاسٹر کو فیز کو ہمیشہ سوچ کے تھرو کنٹرول کرنا چاہیے برے کر پیچھے لگا ہو وہ بھی فیز پہ لگنا چاہیے اگر یہ پولیٹی ٹھیک نہیں اور آپ نے ستاروں کو ہاتھ لگایا تو ہنڈر پرسنٹ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے تو یہ سب سے بنیادی چیز ہے اور اس کو فیزیکلی آپ اپنے گھر میں صرف ایک پچاس روپے کا آپ یہ ایک ٹیسٹر خریدیں اس ٹیسٹر کے ساتھ آپ اپنے کمروں کے بورڈز کے پانچ آئیں اور اپنے ساکڑ میں آم لگائیں دیکھیں یہ اگر یہاں پہ پی ہے یہاں پہ نیوٹ این ہے تو آپ یہاں پہ لگائیں اور یہاں پہ لگائیں پہلے سوچ بند کر کے آپ کا ٹیسٹر کو جلنا نہیں چاہیے اور جب آپ کسی ایک جگہ پہ لگاتے ہیں اور آپ سوچ چاند کرتے ہیں اور ٹیسٹر جلتا ہے سوچ آپ کرتے ہیں تو آپ کا ٹیسٹر بند ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس ساکڑ کی پلارٹی آپ کی ٹھیک ہے لیکن ساکڑ کی پلارٹی ٹھیک ہونے کا مقصد یہ نہیں مطلب کہ آپ کے پوری اسیسریز کی پلارٹی ٹھیک ہے میں بھی ہو سکتا ہے کہ ساکڑ ٹھیک لگی ہو آپ کا فین جو ہے وہ ٹھیک نہ لگاؤ آپ کے کمرے کے باقی پلارٹی ٹھیک نہ ہو تو آپ اس کو اس چیز کو شور کریں اور آپ اپنے بورڈ کھولیں بورڈ کھولنے کے بعد جب کھلوا کے ساری ایک دفعہ چیک کریں یہ آپ کو لائف سیفٹی لائف کو سیفٹی بہیہ کرتی ہے جب آپ کی پلارٹی ٹھیک ہو جائے گی آپ نے اپنی سپلائی پہ کام کرنا ہے تو آپ دیکھیں آپ کے یہ میر بورڈ لگا ہوا ہے فرض گیا یہ میر بورڈ لگا ہوا ہے تو آپ کے یقیناً اس میں فیوز یا بریکر لگے ہوں گے چھوٹے جو ڈیفرنٹ کمروں کو جا رہے ہیں یہ سنگل پول بریکر لگے ہوئے ہیں اور یہاں آپ کا ایک ڈبل پول بریکر لگا ہوا ہوگا جس کے اندر نیوٹرل اور فیز آ رہے ہیں اب جب یہ فیز ان بریکرز کو کنٹرول کر رہا ہے تو آگے سے یہ آپ کی ڈسٹریبیشن ہو رہی ہے کمروں کے لیے تو اب جس کمرے کے آپ کی کوئی سپلائی کا بسنا ہے اگر آپ کی پولیٹی بلکل ہنڈر پٹسٹ ٹھیک ہے آپ نے ٹیسٹ کر لیے آپ نے چیک کر لیے آپ اگر اس پورے کمرے کا میر بریکر یہاں سے ڈسٹریبیشن بریکر بند کریں گے تو کیا ہوگا آپ کا وہ جگہ سیف ہے اب وہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں آپ کو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو ان چیزوں سے آپ فہمیلر نہیں آپ کو یہ پریشانی ہے کہ کسی کمرے میں پولیٹی ٹھیک ہے کسی کمرے میں پولیٹی غلط ہے تو آپ مزید کام اگر کرنا جاتے ہیں دن کا ٹائم میں تو کوئی پرابلم نہیں آپ میل سوچ بند کریں اور جو مرضی کرتے ہیں آپ نے بجلی کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے تو جہازہ سب سے پہلے جو آپ کا آج کا میرا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی وائرنگ کو پرابر ہونا چاہیے آپ کی پولیٹی کو پرابر ہونا چاہیے آپ کو سیفٹی کا خیال رکھنا چاہیے آپ جو ٹیسٹر استعمال کر رہے ہیں وہ پرابر ہونا چاہیے آپ جو پلائر استعمال کر رہے ہیں اس کی انسولیشن جو پیچھے ہینڈل پر ربر جڑے ہوتی ہے آپ اس کو چیک کریں کہ اس میں کہیں کوئی کاٹھنی لگا ہونا چاہیے وہ کہیں سے ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے آپ کا جو سکریوڈ ڈریور ہے وہ اچھی مٹریل کا بنانا چاہیے تو ان چیزوں کا جب آپ خیال کریں گے تو آپ کو ایسی کوئی پریشانی نہیں آپ گھر میں جو مرضی کا آپ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کے جو سرکن بریکر وائرنگ میں لگے ہوئے ہیں آپ جو لیکٹریشن جس ٹیکنیشن سے آپ کروائیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ وہاں پر پروپر رینج کے لگوائیں یہ نہیں کہ آپ کی کمرے کا لوڈ پانچ امپیر ہے اور آپ وہاں پر پچیس امپیر کا بریکر لگوارہے ہیں یہ غلط ہے بریکر جو ہے وہ شارڈ سرکن پر روٹیکشن ہوتی ہے بریکر کسی بندے کے ہاتھ رگانے پر ٹریپ نہیں ہوتا ہے سوائے ارث لی کے سرکن بریکر کے تو یار رکھیں کہ بریکر اس وقت ٹریپ کرے گا جب دو تارے آپس میں ملے گی تو شارڈ سرکن ہوگا شارڈ سرکن ہوگا تو بریکر وہ ٹریپ ہوگا اور ٹریپ وہ اس وقت ہوگا جب جتنے امپیر کا بریکر ہے اتنی کرنٹ اس میں سے گزر جائے گی تو وہ ٹریپ ہوگا اگر تین انتیس کی تار پر ایک بریکر لگا ہوا ہے تو تین انتیس کی تار کے میکسیم امپیر جو ہے وہ تقریباً نو امپیر ہوتے ہیں تو نو امپیر کی وائر میں سے جب آپ بیس یا پچیس امپیر گزاریں گے تو اگر تار چاند لمحے میں نہیں بھی جڑتی تو کم اس کے اس کی انسولیشن ضرور بھی ہو جائے نہیں اور وہ تار جہاں پر آپ کی پانچ سر چلنی ہے دس سر چلنی ہے اس کی لائف سپین کم ہو جائے گا تو لہٰذا آپ ایک اس چیز کو کلیر کریں آپ اچھے ٹیمیشن کو بلائیں آپ اس سے پوچھیں اس کو بتائیں اور یاد رکھیں ایک تھم رول میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی آپ کی لورڈ کیلکولیشن ہو آپ دیکھیں کہ میرے کمرے کے اندر فرض کیا ایک فین ہے میرے کمرے کے اندر دو ٹیوب لیٹے ہیں میرے کمرے کے اندر چارجر لگنا ہے ایلی ڈی بلب لگنا ہے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے اندر اس طریقے بھی چلا لوں تو آپ کا ٹوٹل لوڈ یہ تقریباً سات امپیر بنتا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ آپ نے جو بھی بریکر لگانا ہے وہ ون پوائنٹ ٹو فائیو سے آپ نے اس کو ملٹیپلائی کر آکے لگوانا ہے کتنا؟ اگر آپ کا لوڈ دس امپیر لوڈ ہے آپ کے کمرے کا تو آپ نے دس کو ون پوائنٹ ٹو فائیو سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور اسی رین کے قریب آپ نے بریکر لگانا ہے اور میکسیمم بھی اگر آپ لگانا چاہے تو دس کو آپ نے ون پوائنٹ ٹو فائیو سے درم دے کے لگا دینا ہے اگر دس امپیر کی آپ کا لوڈ ہے تو پندرہ امپیر سے زیادہ بریکر نہیں ہونا چاہیے اگر یہ پندرہ امپیر سے زیادہ بریکر آپ لگائیں گے جو سولہ امپیر جو رینج مارکٹ میں آتی ہے تو پھر یا رکھیں کہ وہ بوقت ضرورت اس طریقے سے اور اتنی ایفیشنسی نہیں دکھائے گا جتنی اس کو پراپر طریقے سے دکھانی چاہیے تو لہٰذا آپ سب سے پہلے یہ چیزیں اپنے گھر میں چیک کر لیں اس کے بعد ابھی یہ میں نے آپ کو بورڈ پر سمجھا دیا اس کے مطلب کوئی 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 چیز کوئی آپ کمنٹس کرنا چاہیں آپ اس میں پوچھیں کوئی آپ کو کوئی تجویز آپ دینا چاہیں آپ بتائیں اس کے بعد ہم یہاں سے آپ کو میں فیزیکلی جا کے ٹیسٹر کے ساتھ ایک بنیادی طور پر آپ کو پولٹی چیک کرنی بتاتا ہوں کہ پولٹی کی طرح چیک کرنی ہے تو آؤ چلتے ہیں ابھی ہم نے بورڈ پر جو آپ کو سمجھایا ہے امید ہے آپ کو کسی حد تک اس کی سمجھ آگئی ہوگی تو اب جو میں اپنی گھر کی ہوم میٹ جانی برکشاہ میں آگیا ہوں تو میں ابھی آپ کو یہاں پر بنیادی طور پر صرف ساکٹ وغیرہ میں پولٹی ٹیسٹ کرنا بتا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ایک آجیسا بورڈ ہے ایکسٹینشن بورڈ ہے تو میں اس کی یہ لیڈ کو لگا رہا ہوں یہ اس کے سوچ بند ہے تو میں نے اب دیکھیں میں نے اس کی پولٹی چیک کرنی ہے تو میں نے یہ چیک کیا ہاتھ اپنی ٹیسٹر کی اس جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر یہ چیز لگی ہوتی ہے کیونکہ اسے رکھیں گے آپ کے جسم سے ارخ پہنچتا ہے تو ٹیسٹر روشن ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دونوں سائٹوں پہ اس وقت ساکٹ کے اندر ٹیسٹر نہیں جال رہا اب میں اس کو آن کرتا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ نہیں ہے تو یہاں پہ یہ آن ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے اسے میں نے بند کیا تو یہ ٹیسٹر بند ہو گیا اب میں نے اسے چلایا تو ٹیسٹر اس کی سپلائی آن بتا رہا ہے اس کو بند کیا اس کا مطلب ہے کہ اس وقت یہ جو بورڈ میرا ہے اس کی پولٹی بلکل رولز کے مطابق ہے اور اس طریقے کے مطابق میں چاہوں تو دونوں طاروں کو ہاتھ میں پکڑ کے جو مرضی کروں کچھ نہیں ہوگا لیکن اس کے برعکس ابھی میں اس کی پولٹی اس کی سپلائی جو ہے الٹی کر کے لگا رہا ہوں تو اب میں دوبارہ چیک کرتا ہوں میرا سوچ آف ہے یہاں پہ نہیں ہے اب میں نے یہاں پہ لگایا تو ٹیسٹر آن ہے میں نے اس کو آن کیا تو یہ پھر بھی آن ہے اور میں نے کو آف کیا تو پھر بھی یہ آن ہے دوسرے میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت کے اندر آپ کی پولٹی ٹیسٹ رونگ ہے اس وقت یہ وائرنگ آپ کی پاس نہیں ہے اس وائرنگ کی صورتحار میں وابڈا اصولی طور پر آپ کو میٹر نہیں لگا کر دے گا جب تک آپ کی پولٹی ٹھیک نہیں ہوگی اور اگر آپ اس صورت میں کام کر رہے ہیں آپ نے اپنے طرف سے کہا کہ میرا پنکھٹ اوپر سے اتارنا ہے آپ نے سوچ کو آن تھا آپ نے سوچ کو آف کیا اور کہہ دیا جی سوچ آف ہے اس نے کہہ دیا جی بچے نے سوچ آف ہے آپ نے جی پاپا اوپر چڑ گئے ہیں ابھی وہ پنکھے کو آتھ ہی لگایا پاپا سب کی زبان باہر آ گئی ہے تو وہ یہ کیا ہوا بیٹا تم نے سوچ آف نہیں کیا بھئی سوچ آف ہے لیکن غلطی یہ ہے کہ جو وائرنگ کی پولٹی تھی وہ فیز ڈریکٹ جا رہا تھا جس کی ویسے آپ کو یہ پرابرم ہوا ہے تو لہٰذا آپ یہ یاد رکھیں بجلی کے کام کے اندر الیکٹی سٹی کبھی بھی آپ کو موقع فراہم نہیں کرتی دوسری غلطی کا تو آپ پہلی غلطی کرنے سے پہلے سو دفعہ ضرور سوچ لیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ تعالی نیکس ٹائم کسی نئے پریکٹیکل کے ساتھ حاضر ہوں گے تو میری آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میری اس چینل کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اس کو باج کریں اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں اور اپنی قیمتی آراز سے ضرور آگاہ کریں اوکے خدا حافظ